میں چیلنج کرتا ہوں آپ سب کو سب کو چیلنج کرتا ہوں چند ایک ہوں گے جو پاس ہو جائیں گے ورنہ کسی اچھے قاری صاحب کو جا کے اپنے نماز سنا دو ذرا کی طرف آپ کہتے ہیں نا ہم نماز نہیں ہمیں آتا ہے سب کو ایک دفعہ سنائیں کسی قاری صاحب اچھے قاری صاحب سیکڑو تو آپ کی تلفز کی غلطیاں ہوں گے تجوید پڑی نہیں ہوتی ہم نے نماز میں ملٹا سجھا پڑھ رہے ہوتے ربی جعلنی ربی جعلنی ہے جعلنی کہاں سے آگئے جن پہ تو فتحی نہیں ہے جن ساکن ہے ربی جعلنی سبانک اللہم سبانک اللہم اٹھانا ہوتا ہے تاکہ علف مدہ پورا بنے کھڑا زبر ہے علف مدہ کے برابر کھینچنا ہے دو احرکات کے برابر سبانک اللہم وَتَّبَارَقَ سُمُكَ وَتَّبَارَقَ اتَّحْيَاتُ اتَّحْيَاتُ نہیں ہے اتَّحِيَاتُ ہے سُبْحَانَ رَبِّ الْعَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيم نا بھائی یہ نہیں ہے سبحان ربی یَلْعَظِيم سبحان ربی یَلْعَعْلَى یہ ہے آپ سنائیے میں نے تعلیمِ بَالغان کا مددہ سے بہت پڑھایا جب میرے سامنے آتے تھے کتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں پتچیس سال سے اچھا سناو سورت سناو او بھائی ایک نئی سورت کی شکل سامنے آتی تھی زبر کے جگہ زیر زیر کے جگہ پیش پیش کے جگہ کچھ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میں آپ کو حقیر نہیں سمجھ رہا ہوں آپ کی تحقیر بیان کرنا مقصود نہیں خدا کی قصر خوابِ غفلت سے جگہنا مقصود ہے آج آپ چیک بھرتے نا چیک جتنے ہاں چیک بھرنے والے موجود ہیں ان سے پوچھئے اتنے آرام سے بھرتے ہیں نہیں ٹیڑا میڑا نہ ہو جائے بانس ہو جائے گا اور کہیں اگر غلط ہو جائے نا تو اوپر سائن کرنا پڑتا ہے ورنہ یہ ریٹن ہو جائے گا جی چیک بینک سے آور رائٹ ہو گیا تب کہیں جا کے وہ کیش ہوتا ہے لیکن جب نماز پڑتے ہیں تو سمجھتے ہیں بہت بڑا ہم نے اللہ پر احسان کیا ہے بات تو پڑتے ہی نہیں خیر جو پڑتے ہیں بہت بڑا احسان کیا ہے اب پڑی بس اللہ قبول فرمائے گا حالکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ بندہ بات وقت ساڑھ برس تک نماز پڑتا ہے لیکن اس کی ایک بھی نماز اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی کیونکہ رکو صحیح کرتا ہے تو سجدہ غلط کر دیتا ہے سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکو غلط کر دیتا ہے ایک روایت میں فرمایا بات نماز ہی ایسے ہیں کہ مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلنے پاتے کہ ان کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیڑ کے اس کے موہ پہ مار دی جاتی ہے ایک روایت میں فرمایا جب نمازی بعد وقت نماز ہتم کرتا ہے تو نماز اس سے یہ کہتی ہے اللہ تجھے ایسے ہی برباد کر دے جیسا تُو نے مجھے برباد کیا اس میں وہ خاص طور پر سپرمین نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے نا جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے رکو سجدہ ابھی ہماری الحمد آدھی بھی نہیں ہوتی یہ دو رکعتیں ختم کر لیتا یہ سلام پھیرا کلٹی باہر اوہ بھائی تو یہ ایکسپریس ٹرین بنا ہوا ہے گولٹ ٹرین یہ تیرے فائدہ کیا ہوئے نماز پڑھنے کا یعنی سر سے بوجھ اتار رہے ہو آپ نے دیکھا جمعہ کی نماز کے بعد جیسے ہی امام صاحب سلام پھیڑتے ہیں جوتیوں پرش لگ جاتا اتنے عرش ہو جاتا ہے جسے باہر پانچ پانچ ہزار کے نوٹ بٹ رہے ہیں اگر دیر ہوگے تو نکل جائے گی جوتیاں ڈھونڈنے میں پندرہ بیٹ وہاں لگا دیں گے مسجد میں نہیں بیٹھیں گے نہ سنن پڑھیں گے نہ نوافل پڑھیں گے آگے کے اور باہر نکل کے پھر دوسرا کہتا ہے ہاں ہے کیا کرنا چل دھابے پر چاہے گی ابھی تو مسجلیت میں باہر نکل کر آئے تھے یہ بھی زمین بات آگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد کی اور مومن کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی اور دھریا کہ اگر مچھلی کو دھریا سے باہر نکالیں تو وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک دوبارہ دھریا میں نہ آ جائے اور منافق کی اور مسجد کی مثال ایسی ہے جیسے پرندہ اور پنجرہ کہ اگر پرندے کو پنجرے میں بند کر دیں تو وہ پھڑ پھڑاتا رہتا ہے کہ دروازہ کھولے اور میں اڑ جاؤں اپنے بارے میں ہم سب کو غور کرنا چاہیے ہم میں مومنانہ صفت ہے یا منافقانہ صفت ہے امام صاحب سلام پھیٹتے ہیں دعا بھی نہیں مانگتے امام صاحب نے سلام پھیٹا ہے فوراں اٹھ کے باہر جوتیلے کے باہر کرنا کیا ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گندی لڑکیوں کی باتیں کرنی حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبکہ نماز پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھا رہے اور جان بوجھ کے اپنا غضور نہ توڑے تو فرشتے اس کے لئے دعائیں بخشش و مقفرت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اٹھنا جائے اس لئے آل سنت کا یہ ہے نا کہ نماز کے بعد دعا اس میں بڑی حکمت ہے بعض لوگ جیسے سلام پھیٹتے ہیں آپ دیکھیں بعض مقاتبیں فکر والے اٹھ کے چلے جاتا کہتے ہیں دعا کہاں ثابت ہے اوہ بھائی جب نبی کریم نے دعا کی تلقین فرما دی تو بس یہ جس ٹائم بھی آپ دعا مانگیں گے اسی حکم حدیث پر یا حکم رسول پر عمل کے صورت بنے گی اور اس میں فائدہ کیا ہے جب آپ بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں جدنی دیر بیٹھے رہیں گے فرشتے بھی دعا بخشش و مقفرت کرتے رہیں گے لیکن جو فورا سلام پھیٹتے اٹھ کے چلا جاگے جیسے ہی کھڑا ہوگا فرشتوں کے دعا مقفرت منقطع ہو جائے یہ ہمارا حال ہے ایک وفر قویسن یہ تھا کسی نے پوچھا کہ کیا تحجد کے بعد مانگی جانے والی دعا فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی اور جمعہ کی نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس سے بھی افضل ہوتی ہے دیکھیں ایسا نہیں ہوتا بلکہ انہوں نے پوچھا ہے کہ زیادہ قبول ہوتی ہے سوری تو ایسی بات نہیں ہے کہ شریعت نے خاص مقامات یا خاص اوقات میں کی جانے والی دعاوں کی کوئی درجہ بندی بیان کر دی ہو کہ یہ زیادہ قبول ہوگی دوسری کم قبول ہوگی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ ضرور ہمیں سوچ اور فکر مذہب کی طرف سے ملتی ہے اکابرین کی طرف سے کہ مقامات کی تبدیلی کی بنا پر یا اوقات کی تبدیلی کی بنا پر دعا میں افضلیت پیدا ہوتی ہے اس کے مقبولیت کے امکانات بڑھ سکتے ہیں یہ تو ہے لیکن اس مقابلہ اس سے زیادہ افضل اس سے زیادہ مقبول ہونے کے امکانات زیادہ ایسا نہیں ہے جیسے اب آپ نے بتایا تحجد کے بعد دعا کریں گے مقبولیت کے کاروقت ہوتا ہے اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد اچھا وقت ہے اسی طریقے سے اگر آپ قابط اللہ کے پاس دعا مانگیں یا روز رسول پر دعا مانگ رہے ہیں آپ اسی طرح کوئی بدرگان دین میں سے ہیں جیسے آپ شہدائے اہد کے مذہرات پر جاتے ہیں اور وہاں دعا مانگتے ہیں یا مسجد حرام میں آکے مسجد نبوی میں آکے دعا مانگتے ہیں تو مقامات کی تبدیلی کی بنا پر جیسے جیسے مقدس مقام ہوگا جیسے جیسے اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مقام ہوگا دنیا دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھتے ضرور ہیں لیکن یہ کہیں موازنہ بیان نہیں ہوا کہ اس سے زیادہ یہاں مقبول ہوگی ایسا نہیں ہے بچے نے کوئسن کیا کہ بعض اوقات ہم کرکٹ ٹورنمنٹ کرواتے ہیں تو اس کی آمدنی ہمارے لئے شرن جائز ہے یا نہیں دیکھیں ایک تو ہے کہ رکھنا چاہیے کہ نہ رکھنا چاہیے اس سے قطع نظر اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ گراؤنڈ میں یا گلیوں کے اندر مینڈ روڈوں کے اوپر ٹورنمنٹ رکھتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹریفیس لیتے ہیں سب سے بالز آپ لاتے ہیں ٹیپ بالز کی ہوتا ہے اکثر وہ ٹیپ بھی آپ خرید کے لاتے ہیں اور پھر آپ ٹیمیں سیلیکٹ کرتے ہیں ان کا ٹورنمنٹ کراتے ہیں آخر میں آپ ایک ان کو ٹروفی بھی دے دیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے اس کی ارننگ شرن جائز ہے کیونکہ آپ ایک انتظامیہ ہیں اپنی سرویس پروائیڈ کرتے ہیں اور لڑکے کھیل رہے ہوتے ہیں اس کی بالکل جائز ہے یہ غلط ہوتا ہے کہ انٹریفیس اگر تو صرف سرویس چارجز کے طور پر دی جائے تو ٹھیک لیکن بعض اوقات یہ اس طرح کے کوئی انتظامیہ نہیں ہوتی بلکہ دو ٹیمیں مل کر آپ اس میں پیسہ ملا کہ ایک ٹروفی لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو جیتے گا ٹروفی اس کی یہ ہم منع کریں گے کیونکہ یہ جوئے کی ایک صورت ہے کہ اس طرح بھی پیسہ لگا اس طرح سے بھی پیسہ لگا اب الگ بات ہے کہ اس کی ایک چیز آپ لے ہے ٹروفی لیکن جو جیتے گا آپ غور کریں دوسرے کا کل مال لے جائے گا اور اپنے مال سے یہ اپنے مال سے محروم ہوگا اور دوسرا اس کا کل مال لے جائے گا اس میں جوئے کا مفہوم ہے اس لئے اس طرح کے ٹیمیں جو آپس میں کرتی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا لیکن جیسے آپ ایک منجمنٹ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ بھئی آپ انٹری فیز دیں ہم آپ کا ٹورنیمنٹ کرائیں گے اور ہم ہی آپ کو بعد میں ایک ٹروفی دیں گے اس میں یہ چل سکتا ہے یہ تو ہے کہ ارننگ اس کی صحیح ہے کہ نہیں اب اس کا کہ یہ کروانا چاہیے نہیں کروانا چاہیے تو میرا مشورہ یہ ہوگا اگر آپ کسی گراؤنڈ میں رکھیں تو بیسٹ این ویل ہے کہ وہاں پر کوئی ڈسٹرپ نہیں ہوگا اور میری نظر کے اندر جو میں اس وقت نوجوانوں کی حالت دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے گراؤنڈ ختم ہو چکے ہیں بلکل اگر آپ گراؤنڈ میں اتوار کو چلے جائیں جمعہ کو چلے جائیں ایک چھوٹے سے گراؤنڈ میں سولہ سولہ بیس بیس ٹی میں کھیل رہی ہوتی ہیں ایک چھوٹ لگتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کس کی گیند ادھر جا رہی ہے کس کی گیند ادھر جا رہی ہے یہ ہم لوگوں نے بھی بہت کھیلائے گراؤنڈ کے اندر میں مشاہدہ بھی کرتا ہوں یعنی فیزیکل فٹنس کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں اب نوجوانوں نے موبائل ہاتھ میں لے کر اور وہ کھڑیں کبھی ہماری کسی دشمن سے جنگ ہو گئی ہمارا نوجوان تو سیطرہ لڑ بھی نہیں سکتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اتنا نازک اور کمزور کر لیا ہے تو ایسی صورت میں اگر اس طرح کی کوئی فیزیکل فٹنس کا معاملہ ہو رہا ہو اور جس میں نمازیں قضا نہ ہو جھگڑا پھڑا نہ ہو اور شرط وغیرہ لگا کر نہ کھیلیں اس کی بالکل کنجائش نکلنی چاہیے یہ میری نظر میں ہے کوئی اختلاف کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ گلیوں میں ٹورنمنٹ رکھتے ہیں گلی کے ایک مینڈ روڈ اطراف میں گلیاں ہیں ایک مینڈ روڈ پہ رکھ لیا اور گیند بار بار گھروں میں جاتی ہے شور مچا رہے ہوتے ہیں لڑکے سیٹ یہاں ہلڑ بازی اور اس سے پورا محلہ ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے اس سے آپ کی روزی پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جیسے میں نے کہا کہ یہ کام غلط ہے لیکن اس کی وجہ سے آپ جو سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں اس کا پیسہ آپ کے لئے منانی ہوگا یہ یعنی اس کی حرمت یہ اس کی خرابی اس میں سرائیت نہیں کرے گی لیکن ایسے ٹورنمنٹ رکھوانا بلکہ صحیح نہیں ہے اور خصوصا رمضان کی راتوں میں آپ اندازہ کریں لوگ بچھارے گھروں میں سورے ہوتے ہیں کہ صبح سہری کرنی ہے کسی نے ڈیوٹی بے جانا ہے کسی بھی کچھ کرنا اور لڑکے بالے پورے اپنے رات میں شور شرابہ کر کے ٹورنمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ان میں سے بہت سارے تو روزیں نہیں رکھتے ہیں کہ اتنا تھک چکے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھنے کے بعد پھر اگلے دن ان کے لئے روزہ پورا کرنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے بیزاریت کے ساتھ روزہ پورا کرتے ہیں بعض روزے توڑ دیتے ہیں ان کے اندر سے اور بعض رکھتے نہیں ہیں کیوں نہیں کل ڈیوٹی پہ جانا تو ساری رات آپ کیوں کھیلتے رہے تھے اس طرح کے ٹورنمنٹس جو ہیں وہ یقیناً آخرت کی بربادی کا سامان بنیں گے میرے اس جواب کو دو تین بار سنیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر چیز علید علیدہ ہمیں دیکھنی چاہیے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا